سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولار نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سات زلحجہ تین سو سترہ حجری کو باہرین کے حاکم ابو تحر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ گر لیا خوف و عراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال حج بھی نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا یہ اسلام میں پہلا واقعہ تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا ابو تحر کرامتی نے حجری اسفر خانہ کابر سے نکالا اور اپنے ساتھ بیرین لے گیا پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بللہ نے ابو تحر کرامتی کے ساتھ مویدہ کیا اور تیس ہزار دینار دیئے تب حجری اسفر خانہ کابر میں واپس لے گیا اور یہ واپسی تین سو انتالیس سجدی کو ہوئی گویا کہ بائی سال تک خانہ کابر حجر اسفر سے خالی رہا جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسفر کو واپس کیا جائے تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم عدیس شیخ عبداللہ کو حجر اسفر کی وسولی کے لیے ایک وقت کے ساتھ بیرین بھیجوایا جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو بہرین کے حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا اسی واقعہ کو امام جرالدین سیوٹی رحمت اللہ علیہ کی رویت سے اسی طرح بیان کیا گیا جب شیخ عبداللہ بہرین پہنچ گئے تو حاکم نے ایک تقریب کا احتمام کیا جس میں حجر اسفر کو ان کی حوالے کیا جانا تھا تو اس کے لیے ایک خوشبودار خوبصورت غلاف کے اندر ایک خوبصورت پتھر کو نکالا گیا اور حاکم کہنے لگا کہ یہ حجر اسفر ہے اسے آپ لے جائیں محدد صدقہ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ حجر اسفر میں دو نشانیاں ہیں اگر یہ پتھر اس میار پر پورا اترا تو حجر اسفر ہوگا اور ہم اس کو مکہ معظمہ لے جائیں گے حاکم نے کہا کہ وہ دو نشانیاں کون سی ہیں آپ بتائیں تو محدد صدقہ نے ارشاد فرمایا کہ حجر اسفر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ پانی میں نہیں دوپتا اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جتنی بھی تیز آگ میں اس کو رکھا جائے یہ کبھی بھی گرم نہیں ہوتا اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا یہاں تک کہ وہ پتھر پھٹ گیا محدد صدقہ نے ارشاد فرمایا کہہ وقت کے حاکم ہم اصلی حجر اسفرس کو لے کر جائیں گے یہ ہمارا حجر اسفرس نہیں ہے پھر دوسرا پتھر نکالا گیا اس کے ساتھ بھی یہی عمل دورایا اور وہ بھی پانی میں ڈوب گیا اور آگ میں گرم ہو گیا محدد صدقہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم اصل حجر اسفرس کو لے کر جائیں گے گرامی قدر حضرات پھر اصل حجر اسفرس لائے گیا اور وہ آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈا نکل اس کے بعد اس کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا تو محدد صدقہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسفرس ہے اور یہی خانہ کعبہ خزینت ہے اور یہی چنت والا پتھر ہے اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تحجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں تو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسفرس پانی میں نہیں ڈوبے گا اور آگ سے کرم نہیں ہوگا ابو طاہر نے کہا کہ دین روایات سے بڑا نیمزمت ہے جب حجر اسفرس مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اوٹھنی پر لاد دیا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پوچھا جائے گیا حجر اسفرس اس پر لاد دیتی گئی اس اوٹھنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبردست قوت آگئی تھی اور وہ کمزور سی اوٹھنی کے اندر اتنی قوت آگئی کہ ایسے پتہ چر رہا تھا کہ یہ اوٹھنی خوب موٹی تازی ہے اور خوب بھاگنے والی ہے اس لیے کہ حجر اسفرس اپنے بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بہرین لے جا رہے تھے تو جس اوٹھ پر لادا جاتا وہ مر جاتا حتیٰ کہ مفسرین اقرام فرماتے ہیں اور امام جراجون سیوٹی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ بہرین پہنچنے تک چالیس اوٹھ اس کے نیچے مر گئے گرامی کرر حضرات حجر اسفرس کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا آپ ضرور کومنٹس میں ہم نے رہے گا اظہار کیجئے گا اسی قسم کے نیو مزید دلچسپ واقعات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائے کر لیجئے ویڈیو کو لیکھو شیئر کر دیجئے دعا میں یاد رکھی اللہ حافظ